بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل اولیاء کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بیان کریں گے سلسلہ سہر وردیہ کے مشہور بزرگ حضرت خاجہ قاضی حمین الدین ناغوری رحمت اللہ علیکہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں اور آپ نے اب تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اولیاء کرام کی ڈاکیومنٹری آپ کو ملتی رہے حضرت خاجی حمین الدین ناغوری ہندوستان کے عظیم بزرگ جید عالم دین اور اولیاء کاملین میں سے تھے آپ کا نام محمد تھا اور حمین الدین عرفیت تھی آپ کی پیدائش 463 حجری مطابق 1070 اسوی کو بخارہ میں ہوئی آپ کے والد کا نام سلطان عطاولہ محمود بن شیخ بخاری تھا آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں آپ کے عابواجدات بخارہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ایک روایت کے مطابق آپ کے والد بخارہ کے بادشاہ تھے اور بعد میں آپ نے بھی بادشاہت کی آپ نے نامور علماء مشایخ سے علم حاصل کیا قرآن کے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ قرآن و حدیث فق و تفسیر فلسفہ منطق تصوف بغیرہ علوم میں ایسی دسترس رکھتے تھے کی درجائے اشتہات کو پہنچے ہوئے تھے جب آپ کی بیوی کا انتقال ہوا تو آپ تنہائی پسند ہو گئے اور طبیعت درویشی کی طرف مائل ہونے لگی ایک دن حکومت چھوڑ کر اپنے والد ماجد کے ساتھ تلاش حق میں نکل پڑے اور کرمان پہنچ کر خواجہ ابوبکر کرمانی کے گھر پر قیام فرمایا خواجہ کرمانی کی بیٹی سے نکاہ کیا اور ان کو ہمراہ لے کر آگے کا سفر تے کیا آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی رینوائی حاصل ہوئی اور آپ نے بارہ سال ان سے تعلیم باطنی پائی آپ اپنے والد کے ساتھ دہلی تشریف لائے آپ کے علم و فضل اور لیاقت خدادات کو دیکھ کر بادشاہ نے آپ کو ناغور کا قاضی بنا دیا آپ نے مسلسل تیس سال تک یہ خدمت نہائیت کامیابی اور قابلیت کے ساتھ انجام دی ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی کہ حمید الدین اس کو چھوڑ دو میری طرف آؤ تمہارے لیے دوسرا میدان خالی ہے صبح جواب بیدار ہوئے تو دل دنیا کی محبت سے بلکل سرد ہو چکا تھا اسی وقت ناغور سے مدینہ شریف حاضر ہوئے وہاں حاضری دے کر بغداش شریف پہنچے اور شیخ الشیوخ شیخ شہبدین سوہروردی کی خدمت میں جا کر ان کے مرید ہوئے اور حضرت کی توجہ سے صرف ایک سال میں ولایت کے مرتبی پر فائز ہو کر خلافت سے سرفراز ہوئے اس کے بعد آپ پیرو مرشد کے حکم سے مدینہ شریف حاضر ہوئے ایک سال سات مہاں وہاں قیام کر کے وہاں کے مشایخ کرام سے فیض باطنی حاصل کیا پھر مکہ شریف حاضر ہوئے اور وہاں کے اولیہ کی صحبت میں رہے اور بہت بلند مقامات تیہ کیے اس کے بعد آپ ہندوستان واپس آگئے آپ کے پیرو مرشد حضرت شیخ شہبدین سوہروردی کو آپ پر بڑا ناس تھا آپ نے اپنے بعض رسائل میں تحریر فرمایا ہے کہ ہند میں میرے کافی خلافہ ہیں پر ان میں سب سے بزرگ قاضی حمید الدین ناغوری ہے قاضی حمید الدین ناغوری کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے خواجہ بختیار کاکی کو بسم اللہ پڑھائی تھی اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین پانچ سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو مکتب میں ناخل کیا تو اسی روز خواجہ حمید الدین چشتی اجمیری وہاں پہنچ گئے آپ کی والدہ نے خواجہ صاحب سے کہا کہ میرے بچے کی تعلیم کی ابتداء آپ کریں اور کچھ لکھ کر دیں حضرت خواجہ صاحب کچھ لکھتے اس سے پہلے ہی غیب سے آواز آئی کہ صبر کرو اس بچے کی تعلیم کے لیے حمید الدین آ رہا ہے ادھر ناغور میں حضرت قاضی حمید الدین ناغوری کو حکم ہوا کہ اٹھو کوش جاؤ اور ہمارے قطب کو تعلیم دو قاضی صاحب نے اپنی آکھیں بند کی اور آن کی آن میں ناغور سے اٹھ کر اوش پہچے اور قطب صاحب کو تعلیم دی اس نسبت سے آپ ان کے استاد بھی تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ اور خواجہ بختیار کاکی بغداد میں شیخ شہبدین سوروردی کی خانکہ میں ساتھ ساتھ رہے تھے اس وجہ سے دونوں میں عزیزانہ اور دوستانہ تعلق پیدا ہو گئے تھے جب خواجہ بختیار کاکی کو خواجہ مجدین چشتی نے دہلی کی ولایت صوب کر دہلی روانہ کیا تو قاضی حمیددین ناغوری آپ کو اپنے گھر لے گئے خواجہ قضب الدین بختیار کاکی نے آپ کو چشتیا سلسلے کی خلافت عطا فرمائی آپ قبوالی کے بہت شوقین تھے حالکہ آپ کے سلسلے سوروردی میں قبوالی کا رواج نہ تھا لیکن آپ کی زندگی کا اکثر حصہ چشتی بزرگوں کی صوبت میں گزرا تھا اس لئے آپ قبوالی خوب سنتے تھے بغداد میں علماء ظاہر نے جب آپ کے قبوالی سننے پر آپ کے خلاف فتوہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں سما کا اہل ہوں اور سما اہل کے لئے جائز ہے جب علماء نے آپ سے سما کے اہل ہونے کی دلیل مانگی تو آپ نے فرمایا کہ سازو مضامیر جمع کرو فوراں حاضر کیے گئے آپ نے فرمایا اے مضامیر اگر درد دل بغیر تمہاری آواز کے ٹھیک نہیں ہوتا اگر کسی کے بجائے بجنے لگو آپ کا فرمانا تھا کہ تمام سازو مضامیر بجنے لگے اور تمام حاضرین محفل اور مفتی و علماء ظاہر پر ایسی کیفیت تاری ہو گئی کہ سب رقص کرنے لگے آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ لوگ تو قبوالی کو حرام کہتے ہیں اور اب خود رقص کرنے لگے چنانچہ تمام علماء نے آپ سے معافی مانگی اور پھر فتوہ دیا کہ سما اہل کے لئے جائز ہے نا اہل کے لئے ناجائز و حرام آپ اس واقعے کی پوری تفصیل سبا سنابل شریف میں دیکھ سکتے ہیں جو میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور و معروف تصنیف ہے دیلی میں جب آپ نے خواجہ بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہ کر محفل سما منقب کرائی تو یہاں بھی حاسدوں نے بادشاہ کو بھڑکا دیا کہ یہ سما سنتے ہیں جو کی ناجائز و بیدت ہے چنانچہ سلطان قطب الدین نے آپ کو حکم دیا کہ سما خلاف شریعت ہے اگر آپ نے سنا تو سزا دوں گا جواب میں آپ نے فرمایا کہ اس سیاہ دل سے کہنا کہ تُو کیا جانے سما کیا چیز ہے تجھے حرام ہے اور ہمیں مباہ سلطان نے جب یہ سنا تو غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اگر اب سما قائم ہوئی تو فاسی پر لٹکا دوں گا آپ کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا دیکھا جائے گا جب تُو زندہ رہے گا تو چڑھائے گا چنانچہ اسی مہینے سلطان نے اسی مہینے سلطان گھوڑے سے گرا اور مر گیا ہندوستان میں سما کو سب سے زیادہ فروغ دینے والی ذات حضرت قاضی حمد الدین ناگوری کی ہے حضرت خواجہ بکتیار کاکی نے آپ کو سلسلہ چشتیوں کی خلافت عطا فرمائی تھی اسی بینہ پر آپ ان کے ساتھ خوب محفل سما سنتے تھے قوالی کے متعلق آپ کے بہت سے واقعات ہیں جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں علماء ظاہر قوالی سننے کے باعث آپ سے حسد کرتے اور بادشاہ وقت سے آپ کی چغلیوں غیبت کرتے رہتے تھے اور آپ کی محفل قوالی قائم ہونے سے روکتے تھے لیکن آپ کا جاہو جلال اور کرامت کی باعث ہر بار موگی کھاتے تھے اس کا ذکر شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے اخبار الاخیار میں بھی کیا ہے آپ کے متعلق خاجہ عثمان حارونی نے فرمایا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں جن کا نام محمد اور لقب قاضی حمید الدین ناغوری ہے وہ علم طریقت و معرفت میں کمال رکھتے ہیں وہ قوالی کی اثر نو بنیاد رکھیں گے اگرچہ وہ سہروردی ہیں اور سہروردیوں میں سما ممنوع ہے مگر ہندوستان میں سما کی بنیاد وہی قائم کریں گے تاکہ لوگوں کو چشتیوں کی قدر و منزلت معلوم ہو آپ علوم ظاہری و باطنی میں مکمل دسترس رکھتے تھے آپ کی طبیعت میں ذرافت اور خوش طبعی کا ذوق تھا آپ نے ستر کے قریب رسالے محفل سما کے متعلق لکھے ہیں ایک تصنیف طوال شموس کے نام سے مشہور ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسما پر بحث کرتے ہوئے بہت امدہ نکتیں بیان کیے ہیں ایک رسالہ بنام عشقیہ بھی آپ کی تصنیف ہے جو تصوف کے موضوع پر ہے اس کے علاوہ اور بھی آپ کی تصنیف ہیں آپ محرولی میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خانکا میں ہی رہتے تھے آپ نے حضرت کرمانی کی صاحبزادی بی بی ہمیرہ سے نکا کیا جن سے سات لڑکے اور دو لڑکیاں ہوئیں بدائیوں میں آپ کی نسل آج تک موجود ہے کہا جاتا ہے کہ مجاورِ آستانہ قطب صاحب بھی آپ کی اولاد سے ہیں جو قاضی کہلاتے ہیں آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بہت محبت کرتے تھے جو کی آپ کے ہونہار شاگرد بھی تھے اور پیرِ خلافت بھی اور حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی آپ کا بہت عزت و احترام کرتے تھے کوئی کام بھی ایسا نہ تھا جو آپ سے مشورہ کیے بغیر کرتے آپ کی محبت و قربت کا یہ عالم تھا جب قطب صاحب نے محفل سمام وجد کے عالم میں وسال فرمایا تو اس وقت آپ کا سر حضرت قاضی حمددین ناغوری کے زانوے مبارک پر تھا حضرت قاضی حمددین ناغوری نے اپنی پوری زندگی میں صرف تین مرید کیے لیکن تینوں کو کامل ولی بنا دیا وہ تین ہستیاں ہیں حضرت شیخ شاہی خواجہ حسن اف بڑے سرکار بدائیونی شیخ احمد نہروانی بدائیونی اور تیسرے این الدین قصام رمضان کی نوی تاریخ کو نماز تراوی میں آپ نے قرآن شریف ختم کیا اور نماز کے بعد سجدہ کیا اور اسی سجدے کی حالت میں آپ نے انتقال فرمایا لوگ یہ سمجھتے رہے کہ آپ سجدے میں ہیں لیکن کافی دیر بعد لوگوں کو آپ کے وسال کا علم ہوا وسال کے وقت آپ کی عمر ایک سو اسی سال تھی آپ کا وسال نو رمضان چھ سو تالیس ہجری مطابق مارچ بارہ سو چھالیس عیسوی کو محرولی پرانی دہلی میں ہوا آپ نے اپنے وسال سے پہلے یہ وسیعت کی تھی کہ مجھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاگی رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی جانب دفن کرنا لیکن آپ کی اولاد نے اس وسیعت کو پوری طرح پاسداری نہ کی اور آپ کو بلند چبوترے پر دفن کیا اسی رات آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم نے میری قبر کو خواجہ صاحب کی قبر سے اوچا کر کے مجھے شرمندہ کر دیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ محبوب الہی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں مزاروں کے بیچ کی جگہ میں نماز ادا کی اور وہ لذت و راحت پائی جو بیان سے باہر ہے آپ کا مزا شریف محرولی پرانی دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگا میں خواجہ صاحب کے پائے کی جانب ایک بلند چبوترے پر ہے جہاں بے شمار لوگ حاضر ہو کر آپ سے برکت و فیض حاصل کرتے ہیں ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی دعاوںیں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ جزاکاللہ